دعوت اسلامی انڈیا کے دپارٹمنٹ گریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کے زیرے ایتمام بھوچپور کے گاؤں دھارک نکلا میں مکھے مارگ پر میٹھے شربت وطرت کا پروگرام آئیوجت ہوا جس میں دعوت اسلامی کے سٹوڈنٹ سوارا رہگیروں کو میٹھا شربت پلائے گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے کو نوازہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کے روپ میں مرائے جاتا ہے اس مہینے میں لنگر خوانی کی جاتی ہے سبیل باٹی جاتی ہے اور مجلس کا آئیوجن ہوتا ہے نواشہ رسول اور ان کے بہتر جانشینوں کی یاد میں پوری دنیا کے مسلمان کربلا کے منجر کو یاد کرتے ہیں اور اسلام کی موقع کی خاطر خود کو قربان کرنے والے حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں سندیش یہی دیا جاتا ہے کہ سچائی کے راستے پر چلو حق کے راستے پر چلو اور اسلام کے راستے پر چلو اسی مقصد کو لے کر گریب نواز ریلی فاؤنڈیشن کے زیر اعتمام میٹھے شربت کا کیمپ لگائے گیا اور آگیرو کو میٹھا شربت پلائے گیا الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں مجھے پاس میں ہارنگ نگلہ ہے اور الحمدللہ اس کی طرف سے ایک دعوت اسلامی کی جانب سے جی این آریف بری نواز ریلی فاؤنڈیشن اسی کے فیرم ماشاءاللہ یہ ہمارے ہارنگ نگلہ میں یہ پانی کی سبھی لگایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو راہگیروں کو اس مسافروں کو آسانی ہو ان کو پانی پلا جائے گرمی کا موسم ہے اور دعوت اسلامی اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرتی ہے پانی پلا کر آنے پلا کر اور یہی پیغام دیتی ہے کہ آپ نے آس پاس لوگوں کی مدد کی جائے الحمدلہ دعوت اسلامی اسی کام کو لے گا پورے دنیا بھر میں اور ہندوستان میں دین کا کام کر رہی ہے صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم